بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں مجھتیا قیمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میسٹر فائد الیکٹک ڈیاوی میرا یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے پاس ایک سلائی مشین کا سٹارٹر آیا ہے فوٹ پیڈل بھی آپ بول سکتے ہیں سٹارٹر بھی بول سکتے ہیں اس کی کریں گے آج رپیریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو رپیر کرنا ہے بہت یا سان طریقہ ہے کوئی اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا بلکل سمپل سے اس کے کنیکشن ہے اس کے اندر بہت یا سان طریقے سے آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی وائر کی کانٹینوٹی چیک کر لیں گے کہ آیا وائر ٹھیک ہے یا کچھ سیڈ اس کی بریک ہے یا شو وغیرہ بریک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ کلام میٹر یا ملٹی میٹر یا اور سیریس ووڈ آپ کے پاس ہونا چاہئے کسی بھی قسم کی کوئی یعنی کہ چیک کرنے والی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ بہت سانی اس کی کانٹینوٹی جو آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو پوش کریں گے اور پھر اس کا سرکٹ چیک کریں گے یہ والی وائر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا سرکٹ ہوکے ہے پھر دوسری چیک کرتے ہیں یعنی کہ اس کو کامن پر چیک کیا ہے کامن پر بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہم دوسری سیٹ چیک کریں گے تو دوسری سیٹ جو بلکل بریک ہے یعنی کہ اس کی کانٹینوٹی شو ہون نہیں ہو رہی تو اب اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تین ہول ہیں یعنی کہ فیمل ساکٹ جو ہے اس کے تین ہول ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے سٹارٹر اب اس کو کھولتے ہیں اس کی بیک والی پلیٹ اس طریقے سے آپ نے پیچ کس کے مدد سے کھول لینے ہیں اس میں دو ہی لاکھ لگے ہیں کوئی پیچ وغیرہ نہیں لگا تو بہت آسانی کے ساتھ جو آوہ آپ اس کو کھول سکتے ہیں تو یہ ہے اندر کا اس کا سسٹم تو اندر یہ دیکھیں ایک پلیٹ لگی ہے پورسلین کی جو تو سینٹر سے ٹوٹ گی ہے تو اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کاربن ہوتے ہیں کاربن باہر نکل گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹارٹر نہیں دے رہی تھی موٹر کو تو اس لیے جو آوہ اس میں فالٹ پڑ گیا تھا تو اب اس کو مکمبر رپیر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اسی کو ہم نے رپیر کرنا ہے یہ ٹوٹی ہوئی جو آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں پورسلین کی جس میں اس کا سرکٹ لگا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں باہر نکال کر تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو رپیر کرنا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے کاربن لگے ہوتے ہیں کافی سارے کاربن ہوتے ہیں جو اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کا کرنٹ لو ہو جاتا ہے اور اس کی سپیڈ جو کام ہو جاتی ہے تو جب اس کو ہم زور سے پوش کریں گے تو پھر اگلے پیچ کے ساتھ اس کی ڈریکٹ یعنی کہ سرکٹ جو چال جائے گا اور اس کی سپیٹ یعنی کہ پوری جتنا کرنٹ پیچھے سے آتا اتنا وہ موٹر کو دے گی تو موٹر کی سپیٹ جو پراپر طریقے سے اپنا ورک کرے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے پیس آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس ہیں کاربن کے جو کہ اس کرنٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی کہ اس کی سپیٹ کو لو کرنے میں مدد دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جو آپ اس کو رپیر کر سکتے ہیں میں اس کو باہر نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے اس میں دو ہی پیچ لگے ہوتے ہیں کوئی اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ کھول کر اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو باہر نکال کر آپ کو دکھایا میں نے بیچ میں جو کاربن ہے وہ گر گئے ہیں تو اب اس کو جوڑتے ہیں اور کاربن اس کے اندر جو وہ فٹ کر لیتے ہیں دوبارہ تاکہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرے تو آپ نے الفی کے ساتھ تو آپ نے دیان یہ رکھنا ہے کہ کاربن کو الفی نہ لگے اگر کاربن کو الفی لگی تو یعنی کہ اس کے جو کارٹینیوٹی ہے وہ آگے نہیں جائے گی یعنی کرینٹ آگے نہیں جائے گا تو یہ اپنا کام نہیں اچھے طریقے سے کرے گی تو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے تو کاربن آپ نے یا تو پہلے نکال لینے ہیں باہر تو یا پھر جو ہے وہ آپ نے اتنی کام الفی لگانی ہے کہ اوپر ہی رہے اس کے تو یعنی کہ ہٹی میں ہی لگے اور یعنی کاربن کو الفی نہ لگے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو الفی وغیرہ لگا کر اس کو جوڑ لیں گے پھر یہ دیکھیں کافی سارے پیس ہوتے ہیں میں نے پہلے پہ آپ کو بتایا اس میں کافی سارے پیس ہوتے ہیں کاربن کے جو اس کرینٹ کی یعنی کہ فریکنسی کو کم کرتے ہیں کرینٹ کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ موٹر کی سپیڈ بھی کام ہو جاتی ہے تو اس میں اتنا ہی کوئی اور چیز نہیں ہے کوئی زافی پرزہ نہیں لگا صرف اور صرف کاربن ہوتے ہیں جو اس کی سپیڈ کو کٹرول کرتے ہیں یعنی ہلکے سے پوش کرتے ہیں تو سپیڈ تھوڑی سی چلتی ہے جب اس کو فول پہ آپ پیڈل کے پیر کے ساتھ یعنی پاؤں کے ساتھ دباتے ہیں تو اس کی سپیڈ جو وہ تیز ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو جوڑ لینا ہے اب یہ ہوگی فیٹا اور اس کی کانٹی لوٹی آپ دوبارہ چیک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو میٹر کو سامنے کار لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے تو اس کو ہم پتری کو پیچھے کی طرف پوش کریں گے تو یہ دیکھیں یہ الحمدللہ اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی اس کو جو باسانگار میں رپیر کار سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا یا تو کاربن گرتے ہیں یا کاربن خراب ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں پھر اس کی کانٹی لوٹی بریک ہوتی ہے تو یہ اس کی فٹنگ ہو گئی ہے تو فٹنگ کے بعد جو اس کو دوبارہ میٹر کے ساتھ چیک کریں گے تو یہاں یہ دیکھیں آپ نے ایک لوب لگا لینا دونوں سے ایڈو پہ تو سیریس پہ بھی اس طریقے سے آپ نے اس کی کانٹی لوٹی چیک کر لینے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو پوش کیا اور یہ اس کی کانٹی لوٹی میٹر پہ شو ہو رہی ہے تو پیارے دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو مید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گئے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ